بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہمارا سی پلس پلس کا کوش چل رہا ہے آج کی اس لیکچر میں ہم ون ڈائیمنشنل ایریز کے بارے میں پڑھیں گے ون ڈائیمنشنل ایریے میں ایلیمنٹس آر ایرینج این ایلیمنٹس ایک لیسٹ فارم میں ایرینج ہوتے ہیں اور اسی طرح ون ڈائیمنشنل ایریے میں ایلیمنٹس ایک ہیرو میں ایرینج ہوتے ہیں اور یہ تیسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ ون ڈائیمنشنل ایریے میں ایک ہیرو ہوتا ہے صرف ایک ہیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں ایک ایگزامپل ہے ایک تین چار ایریز میں نے ڈیکلیئر کی ہے پہلی array کی size 5 ہے اور یہاں پہ 5 value میں نے انٹر کی ہے اسی طرح 7 ہے 7 value انٹر کی ہے اسی طرح 10 size 10 ہے تو 10 value انٹر کی ہے اسی طرح size 4 ہے تو 12 value انٹر کی ہے اب ایک example لے لیتے ہیں یوزر سے یعنی یوزر سے ہم ایک پروگرام لیکھتے ہیں ڈائو سی پلس پلس میں اور اس میں ہم یوزر سے 5 value لے لیتے ہیں اور ان 5 value میں سے وہ پروگرام یوزر کو greater اور smaller value بتائے گا کہ اس میں smaller value کون سی ہے اور greater value کون سی ہے تو یہاں دیکھیں یہ ایک پروگرام ہے جس اس پروگرام کیلئے ہم coding کریں گے یعنی یہاں پہ ہم یوزر کیلئے message print کریں گے کہ enter any 5 values user جب 5 value enter کرے گا چونکہ یہاں پہ میں نے one سے لے کر 5 تک value enter کی ہے آپ کوئی بھی value enter کرے گے یعنی user کوئی بھی value enter کرے گا تو وہ value ایک row کی فارم میں ڈسپلی ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم الگ coding کرے گے اور اسی طرح the maximum value is 5 ٹھیک ہے the maximum value یعنی وہ ان میں سے user کو maximum value اور minimum value بھی بتائے گا یعنی پروگرام اب یہاں دیکھیں اس میں یہاں دیکھیں اس میں جو array of element ہے یہ array of element ہے جو میں نے enter کی ہے تو اس کے لئے یعنی اس میں جو سب سے بڑی value ہے وہ 5 ہے اور اس میں سب سے جو چھوٹی value ہے وہ one ہے ٹھیک ہے تو next جاتے ہیں اور اس کا coding کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک array declare کیا ہے پھر 5 value ایک message print کیا ہے تو اسی طرح یہ coding ہم step by step کریں گے پھر maximum array اور ویلیو maximum value اور منیمم ویلیو تو ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں ڈائیو سی پلس پلس میں اب یہاں پہ میں ایک array کو initialize کرتا ہوں ant array کے نام سے اور جس کا size میں رکھ دیتا ہوں 5 ٹھیک ہے سیمی کورن اس کے بعد سی آؤٹ میں میں یوزر کیلئے ایک ہم یوزر کیلئے ایک message print کریں گے کہ enter any 5 value ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یہ چاہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ and l یعنی new line میں print ہو new line میں آجائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے and l کو use کریں گے یعنی جو value user enter کرے گا وہ new line میں آجائے ہر value new line میں آجائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے and l کو use کریں گے اب چونکہ array ہے اور array کی size 5 ہے تو ہم for loop کو use کریں گے اور یہ limit ہم معلوم ہے تو اس لئے ہم limit کے لئے ہم for loop کو use کریں گے for اور پھر small bracket پھر ant لکھیں گے اگر یہاں پہ ہم declare کریں گے تو اوپر declare کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو i کے نام سے میں نے ایک variable کو declare کیا ہے اس initialize کیا ہے zero سے ہم اس لئے initialize کریں گے کہ array میں ہم element کو index کی through access کریں گے اور index array میں جو index ہے یعنی memory میں جو array element کی ending شروع ہوتی ہے یعنی location array element کی location ہے وہ zero سے start ہوتی ہے up to i minus one یعنی last سے a come ٹھیک ہے تو یہاں دیکھیں اب initialize کیا ہے i پھر یہاں پہ i condition میں دیتا ہوں یعنی five سے چھوٹی ہو یعنی one zero سے لے for تک ہو اب یہاں پہ میں increment کو use کرتا ہوں یہ for loop کی sign text ہے اب چونکہ user سے ہم value لیں گے تو user سے value لینے کیلئے cn کو ہم use کریں گے cn میں array of i i کو ہم اس لیے use کریں گے کہ یہاں دیکھیں یہ i time execute ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ ہم کوئی specific value دیں گے یعنی index دیں گے تو وہی value return کرے گا یعنی enter کرے گا باقی کچھ بھی return نہیں کرے گا تو یہاں اس لیے میں نے i لگا ہے کیونکہ یہ i time کو value لے گا user سے ٹھیک ہے تو اس کو run کر کے دیکھتے ہے کہ یہ i time value لے گا یا نہیں لے گا تو میں 1 کو enter کر دیتا ہوں 2 کو enter کر دیتا 3 کو 4 کو اسی طرح 5 کو تو یہ دیکھیں یہ 5 value enter ہو گئی اب see out میں ایک دوسرا message print کر دیتا ہوں یعنی user user کے لیے کہ enter values are the enter values sorry values are ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کامس کے باہر یہ سیمبل ڈالیں گے اور end l کو use کریں گے اب چونکہ یہ 5 value user enter کرے گا تو اس کے لئے ہم پھر for loop کو use کریں گے یعنی وہ تمام 5 values display ہونے کے لئے display کرنے کے لئے ہم ایک دوسری loop کو use کریں جے کے نام سے ٹھیک ہے جے is equal to zero semicolon j is less than 5 semicolon j plus plus ٹھیک ہے تو c out میں یعنی یہ جو value ہے جو user نے value enter کی ہے array کے لئے وہ ہم دوبارہ display کرنا چاہتے تو یہ یہاں دیکھ تو یہ یہاں دیکھیں the enter values are 1 2 3 4 5 اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے درمیان commas آجائے تاکہ واضح تاور پر ہمیں سمجھ میں آجائے کہ user یہ الگ value ہے تو اس کے لئے یہاں پہ دیکھیں میں اس close کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دو symbol ڈالیں گے see out کے لئے اور inverted commas یہاں پہ single comma ڈالیں گے تو اب دیکھتے ہیں اب 1 کو enter 2 3 4 5 اب یہاں دیکھیں یہ واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ الگ value ہے اور یہ 4 5 اس طرح الگ value ہے تو اب 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 ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد see out میں ایک message print ہو user کی لئے یعنی یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ user کی لئے ایک message print ہو جائے اور یہاں پہ greater value return کرے یعنی display کرے greater values greater value as ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم semicolon لگائیں گے اس کے بعد ہم ایک variable کو declare کریں گے maximum کے نام سے اور اس کو ہم array of array of zero کے برابر لے لیتے ہیں بعد میں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے کیوں zero کے برابر لے لیا ٹھیک ہے semicolon اسی طرح یہاں پھر اس کے بعد ہم for loop کو use کریں گے for ٹھیک ہے for پھر ہم small bracket ڈالیں گے ڈالیں ٹھیک ڈالیں 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 کیونکہ 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 یہاں پہ میں نے کہ ڈیکلیئر کیا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم کہ لگائیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے تو maximum is equal to array of k کے برابر ہم لیں گے اور semi column اس کے بعد ہم see out میں ایک message print کریں گے کہ see out array of see out یعنی یہاں پہ use maximum is equal to array of k ہے یہ maximum return کریں ٹھیک ہے اب اس کو ہم run کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں one کو enter کر دیتا ہوں two کو three کو اسی طرح four کو five کو تو یہاں دیکھیں the enter values are one two three four five میں چاہتا ہوں کہ new line print ہو جائے greater value تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر end l کو use کریں گے ٹھیک ہے یعنی یہ جو c out j ہے یعنی یہ جو c out array of j ہے اس کے بعد ہم end l کو use کریں گے تو ٹھیک ہے one two three four five تو دیکھیں یہاں پر the greater value is five یعنی جو greater value ہے یہ five آ جائے گا لیکن یہاں پہ ہم end l کو نہیں لگاتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم c out یعنی اس کے بعد ہم end l لگا لیتے ہیں تاکہ new line میں یہ print ہو جائے c out end l semi column ٹھیک ہے اب run کر کے دیکھتے ہیں تو one two three four five تو یہاں دیکھیں یعنی جو enter value ہے جو user میں نے enter کی ہے وہ one two three four five ہے اس میں greater value ہے وہ five اب اس کا کام کیا ہے یعنی یہ جو maximum value ہے یہاں دیکھیں اس کا کام یہ ہے کہ greater value is یہ message friend کرے گا اس کے بعد میں ایک variable لیا ہے maximum کے نام سے اور اس کو برابر لیا ہے array of index zero ٹھیک ہے اگر یہ اسی طرح یہ چلتا رہے گا یعنی care time up to care times یہ چلتا رہے گا up to five times پہلے zero پہ یعنی for loop کو پھر میں نے لگایا ہے اور end کی یعنی care کے نام سے ایک variable declare کیا ہے initialize بھی کیا condition بھی لگائی ہے اور increment decrement بھی لگائی ہے دیسی طرح یہاں پہ میں نے condition دیا ہے پہلے maximum میں پہلے value کیا ہے array of zero یعنی 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 of zero کی value وہ کیا ہے وہ smaller ہے array of k سے ٹھیک ہے یعنی array of k کی جگہ یہاں پہ zero ہے تو maximum وہ k سے less ہے تو maximum is equal to array of k یعنی اگر k کی maximum یعنی index کی value zero کی value وہ k سے چھوٹی ہو تو یہ آپ کو maximum value array of k پہ ریٹرن کرے گا اسی طرح c out میں maximum value array of k ریٹرن کرے گا اب اسی طرح ہم یہاں پہ ایک دوسرا message print کر دیتے ہے کہ minimum value کو بھی return کریں the minimum value as ٹھیک ہے اس کے بعد ہم semi colon اس میں ہم یعنی ایک variable یہاں پہ declare کریں گے اس کے بعد ant minimum ٹھیک ہے minimum many کی نام سے is equal to array of یہ index array of zero کے ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں پہ ایک loop لگایا ہے اب یہاں پہ c out میں میں یہ یعنی یہاں پہ ہم condition لگاتے ہیں f کی condition اگر minimum greater ہو ٹھیک ہے array of array of l سے تو یہ minimum جو ہے array of l کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ c out میں ایک message print کر دیتا ہوں c out میں کہ minimum minimum sine core ٹھیک ہے یعنی یہ the minimum value یہ show کرے گا یعنی بتائے گا is it is print ہو جائے گا اسی طرح پھر ایک many variable لیا ہے many کے نام سے اور اس کو assign کیا ہے array of index 0 کے ٹھیک ہے اب for loop کو لگایا ہے کیونکہ یہ five time چلتا رہے گا اس میں substitute چھوٹی value بتائے گا اگر minimum یعنی اگر minimum array of l سے یعنی l میں جو value ہے اگر minimum اس سے بڑی ہو تو یہ return کرے گا minimum value ٹھیک ہے اگر minimum value بڑی ہو اور array value چھوٹی ہو تو یہ return کرے گا minimum is equal to array of l to value کو یہ minimum میں assign کرے گا اور c out میں minimum کو declare کرے گا تو اس کو run کر دیکھتے ہیں one two three four five تو دیکھیں یہاں پہ the minimum the greater value is five the minimum value is one اب the minimum value is one میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ new line میں print ہو تو اس کے لئے ہم یہاں پہ c out and l کو use کریں گے اب اس کو دوبارہ run کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ run کر دیکھتے ہیں c out sorry یہاں پہ semicolon نہیں ڈالی ہے اس کو دوبارہ run کر دیکھتے ہیں one two three four five ٹھیک ہے so the greater value is five اور جو smaller value ہے وہ یہاں پہ یہاں ایک سوری غلطی ہو گئی یعنی یہاں پہ میں نے and l کو ہم ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم and l کو use کریں and l semicolon ڈالی two three four five ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یعنی and l کو maximum کے بعد and l کو use کریں گے الگ ہم نہیں لے کریں گے اب یہ دیکھیں انٹ ایرے سائز فائف لیا ہے اور یوزر سے ویلیو پوٹ کیا ہے یعنی میسج ڈسپلی کیا ہے کہ فائف ویلیو انٹر کریں پھر فور لپ چلائی ہے یعنی یہ فائف ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگا اور یوزر فائف ویلیو انٹر کرے گا اس کے بعد یہ والا لپ یہ کام کرے گا کہ جو ویلیو انٹر کی ہے وہ ڈسپلی کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم گریٹر ویلیو کے لیے یعنی جو گریٹر ویلیو ریٹین کرنے کے لیے ایک میں نے ویریابل لیا ہے میکزیمم انٹ کے نام سے میکزیمم کے نام سے انٹ ٹائپ اور اس کو انشالائز کیا ہے ایرے آف زیرو ایرے آف زیرو سے یعنی انڈیکس ایرے آف زیرو سے انشالائز کیا ہے پھر فور لپ لگایا ہے کے نام سے اور یہاں پہ کنڈیشن لگایا ہے اگر میکزیمم ایرے آف کا یعنی کی ویلیو میں انڈیکس کی ویلیو جو ہے وہ میکزیمم سے لیس ہو تو یہ ریٹرن کرے گا میکزیمم ایرے آف کے اور سی آوٹ میں میکزیمم ریٹرن کرے گا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں منیمم ویلیو ریٹرن کرنے کے لیے پھر میں نے ایک ویریبل کو ڈیکلیئر کیا ہے انٹیجر ٹائپ منیمم کے نام سے اور اس کو انشالائز کیا ہے انڈیکس زیرو کی یعنی اسائن کیا ہے زیرو سے اب یہاں پہ فور لپ چھلایا ہے ال کے نام سے اور اس کو انشالائز کیا ہے اسائن کیا ہے زیرو سے سٹارٹ کیا کیونکہ ایرے کا انڈیکس زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر کنڈیشن لگایا ہے اس کے بعد انکریمنٹ پھر کنڈیشن یہ لگایا ہے ایف کے کنڈیشن میں اگر منیمم گریٹر ہو ایرے آف ایل یعنی ایرے آف ایل کے انڈیکس میں جو ویلیو پڑی ہے وہ گریٹر ہو تو یہ منیمم کو ریٹرن کرے گا منیمم ویلیو ایرے آف ایل اسائن ہوگا اسی طرح سیاوٹ میں منیمم ریٹرن ہوگا تو بس آج کے لئے اتنے کیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکشن میں بھی لگے تب تک کے لئے دیجئے گئے اجازت خدا حافظ تین سوالسلام